بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ و بالعالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد ایک بائی سوال کرتے ہیں کہ ایک خاتون کے ہاں آپریشن کے دریئے ولادت ہوئی ہے اور دس دنوں کے بعد خون منقطع ہو گیا ہے چنانچہ اس خاتون نے غسل کرنے کے بعد نماز شروع کر دی ہے لیکن اس کے رشتے دار اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ تُو نے دس دنوں کے بعد نماز شروع کر دی ہے جبکہ چاہیے یہ تھا کہ کم از کم چالیس دن تک انذار کیا جاتا تو اس بارے میں قرآن و حدیث سے کیا ثابت ہے تو گزارش یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ چالیس دن نفاس کے خون کی ولادت کے خون کی آخری مدت ہے یعنی کہ اگر کوئی ایسی خاتون ہیں جن کے ہاں ولادت ہوئے چالیس دن ہو چکے ہیں خون جاری ہے خون نہیں رکرا تو چالیس دن آخری حد ہیں اس کے بعد وہ غسل کر کے نماز شروع کر دے گی چاہے خون آتا رہے اور وہ اس عورت کے حکم میں ہوگی جسے استحادہ کا خون آتا ہے چنانچہ ایسی عورت ہر نماز کے ٹیم پہ اپنی شرمگاہ وغیرہ سے خون صاف کرے گی وضو کرے گی اور نماز ادا کرے گی کیونکہ یہ عورت پاک ہو چکی ہے اور یہ خون جو اب آ رہا ہے یہ نفاس کا خون نہیں ہے ولادت کا خون نہیں ہے بلکہ اسے خون فاسد کہا جائے گا اور اگر کسی عورت کے ہاں چالیس دنوں سے پہلے ہی خون منختے ہو جاتا ہے ولادت کے پانچ دن کے بعد یا دس دن کے بعد یا پنگرہ دن کے بعد یا پچیس دنوں کے بعد یا تیس دنوں کے بعد یا پینتیس دنوں کے بعد تو ایسی عورت پہ واجب ہے کہ غسل کر کے نماز شروع کرے اور چالیس دنوں کے مکمل ہونے کا انتظار نہ کرے چنانچہ اس بارے میں ایک حدیث ہے جسے امام ترمدی رحمہ اللہ امی سلمہ رضی اللہ طلعہ نحا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ عورت جسے نفاس یعنی کہ ولادت کا خون آیا کرتا تھا وہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں چالیس دن تک بیٹھی رہتی تھی یعنی کہ نماز وغیرہ نہیں پڑتی تھی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ترمدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام اور ان کے بعد آنے والے تابعین اور ان کے بعد آنے والے اہل علم کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ وہ عورت جسے نفاس کا یعنی کہ ولادت کا خون آ رہا ہے وہ چالیس دن تک نماز ترک کرے گی نماز نہیں ادا کرے گی اللہ یہ کہ وہ چالیس دنوں سے پہلے ہی یہ محسوس کرے کہ اس کا خون منقطع ہو گیا ہے اور وہ پاک ہو چکی ہے تو پھر وہ غسل کرے گی اور نماز شروع کر دے گی اور جب وہ یہ دیکھے کہ چالیس دن ہو گئے ہیں خون اب بھی جاری اور ساری ہے تو اکثر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ چالیس دنوں کے بعد یہ عورت نماز پڑے گی اور نماز ترک نہیں کرے گی تو امام ترمدی رحمہ اللہ نے یہ جو اہل علم کا اتفاق نکل کیا ہے اس سے پتا چلا کہ چالیس دن انتظار کرنے کی آخری مدت ہے یہ کم از کا مدت نہیں ہے یہ زیاد سے زیادہ مدت ہے ورنہ اگر خون چالیس دنوں سے پہلے منقطع ہو جائے تو عورت کے لیے جاید نہیں ہے کہ وہ نماز کے بغیر زندگی گزارے بلکہ ایسی عورت پہ واجب ہے گسل کرے اور نمازیں شروع کر دے اور اگر نمزان کے مہینے میں ہے تو نمزان کے روزے رکھے واللہ تعالیٰ اعلم موسیقی